سلام علیکم چلی جیس ہمیں گے ایک بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر میں آپ تک پہنچانا چاہوں کہ یتی نرسننگ سرسواتی جو کہ یوپی کا ایک ہندو پجاری تھا جس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی تھی اس کو یوپی پولیس کے جانب سے اریسٹ کیا گیا ہے یاد رہے یہ ہندو پجاری جو کہ یوپی کا رہنے والا تھا اور اس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی تھی اس کے بعد پرے ملک برک کے اندر اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے گئے اور گورنمنٹ سے یہ عرضی لگائی گئی تھی کہ اس کو جلد جلد سلاکھوں کے پیچھے دکیلا جائے تاکہ کوئی مخول جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کے بعد جو ہے وہ یوپی پولیس کی جانب سے اس پجاری کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے اور ابھی بھی لوگ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اس پجاری کو جو ہے وہ این ایسے کے تحت بک کرنا چاہیے اور لائف ایمپریزمنٹی اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ ہر چھے مہینے کے بعد یہ شخص حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شار میں گشتاکی کے بعد یہ شخص جتی نرسننگ سرسواتی جو کہ یوپی کا ایک ہندو پریسٹ ہے اور اس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شار میں گشتاکی کی تھی اس کے بعد پورے ملک برک کے اندر پروٹیسٹ کیے گئے اتجاج کیے گئے کہ اس شخص کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے تاکہ محول خراب نہ ہو اس کے بعد جوپی پولیس کی جانب سے اس ہندو پریسٹ کو آج جتین کیا گیا ہے یعنی اریسٹ کر لیا گیا ہے وہیں لوگ ابھی بھی یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اس ہندو پیجاری کو جس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شار میں گشتاکی کی ہے اس کو نسے کے تاعت بک کرنا چاہیے اور لائف ایمپریزمنٹ کی اس کو سزا ملنی چاہیے یاد رہے یہ وہی پریسٹ ہے یہ وہی ہندو پریسٹ ہے جس نے ہر چھ مہینے کے بعد حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاکی کی ہے اور اس بار بھی اس نے کچھ ایسے نازیبہ الفاظ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کہے ہیں جو ناقابل برداشتیں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اور اس نے جو بیانبازی کی تھی وہ بیانبازی کہیں نہ کہیں جو وہ ملخبر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی اس وقت رہتے یو پی پولیس کی جانب سے فیلحال اس کو آریسٹ کر لیا گیا ہے وہیں لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ اس کو انیسے کے تحت بک کرنا چاہیے اور لائف ایمبریزیمنٹ کی اس کو سزا ملنی چاہیے